سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ ان کو سکولر سمجھتے تھے لیکن یہ عمر صدیق کے خلاف کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں آپ خود ملاحظہ کیجئے پھر ہم آپ کے سامنے اس کے اوپر کچھ ریویو اور اس کی کچھ حقیقت ریویل کرتے ہیں اس طرح کے فتنے بعد نہیں ہیں اس طرح کے فتنہ پرور نہیں ہے آج یہاں پہ ایک اعلان کر جائیں تو تیری جرد نہیں تو اپنے گھر سے باہر نکل پاکستان کے اہل حدیث تجھے جھوٹی ہے مار مار کے درے گھر میں گسا دے آج یہ میرے بھائی نے جو بات کی ہے جو علماء کے عزددار ہیں رافضیوں کے یار ہیں آپ کو اور مجھے اپنے سٹیج کو ان بک بکوں سے بھی پاک کرنا ہوگا آپ میرے سے وعدہ کریں جب تک یہ علماء سے معافی نہیں مانگے گا رافضیت سے توبہ نہیں کرے گا اس کو کبھی بھی اہل حدیث کے سٹیج کے اوپر جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ انہوں نے ایسی تھرڈ کلاس لینگویج عمر صدیق جو انہی کی جماعت کا یا انہی کے فرقے کا یا انہی کے مسلک کا مناظر سمجھا جاتا تھا ان کے خلاف اتنی تھرڈ کلاس لینگویج یا زبان استعمال کی کہ ان کو کہا کہ ان کو ممبروں پہ بھی چڑھنے نہیں دینا ان کو ہم اگر اعلان کر دیں تو ہوں ان کو جوتیاں مار مار کے لوگ ان کے گھروں میں گھسا دیں گے یہ کوئی زبان ہے یعنی آپ نے ممبروں محراب اور اپنی مسندوں کو اپنے مسلکوں کے اوپر بیٹھ کر اس زبان کو استعمال کرنے کے لیے آپ دین کا نام گندہ کر رہے ہیں یا خراب کر رہے ہیں یہ مساجد اور یہ سٹیج آپ کے اکھاڑے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں ہمیں چوتیاں مار دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اللہ کی پناہ ہے تو پھر اس کے علاوہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی اس سے بھی اوپر کے الزامات لگائے جا رہے ہیں پہلے تو اس سے معافیوں کے مطالبے کیے جا رہے ہیں عمر صدیق صاحب سے پھر انہیں کہتے ہیں کہ یہ رافضی رافضیت سے جب تک توبہ نہیں کرتا اس سے بڑا کیا سریعی الزام ہوگا کہ عمر صدیق جیسے بندے کے اوپر رافضیت کا پلزام لگا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس شخص نے یزید کی وقالت کرنے والے علماء کو نتھ ڈالنے کی کوشش کی یا ان کو علمی جواب دیئے اور ان کو ڈنکے کی چوت پر یہ بات کہی کہ اگر کسی کو شک ہے ان جوابات کے اوپر تو آئے ہمارے ساتھ ان کے اوپر مناظرہ کر لے کہ منہج محدثین اور اسلاف کیا تھا یزید کے اوپر کہ یزید رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا لانت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا یزید کو ہم اس کے کارنامے جو اس نے کیے اسلامی تاریخ کے اندر اس کے اوپر اس نے اوپن چیلنج کیا ہوا ہے لیکن کوئی شخص ابھی تک ان کے سامنے اس سٹیج کے اوپر بیٹھ کر ایسی ڈیبیٹ نہیں کرنے آ سکا نہ ان کے اس چیلنج کو ابھی تک صحیح طریقے سے قبول کیا جو مصطفی غلام اسفہ من پوری اور یزیدی صاحب نے ان کے سامنے آ بھی گئے کیونکہ وہ ان کے مدرسے میں چلے گئے تھے برطنی کون پکڑ کے ان کو ان کے سامنے اللہ نہیں ہوا دونوں طرف سے کیونکہ کوئی دعوی نہیں رکھ رہا تھا اپنا عمر صدیق کہتا رہا ان کو کہ آپ آئیں میرے ساتھ اس چیز پر بات کریں کہ منحج سلف یا منحج محدثین کیا ہے یزید کے اوپر لیکن وہ نہیں آئے اور فرار ہو گئے اسی طریقے سے اب جو لوگ عمر صدیق کے اوپر رافضیت کا نیا الزام لگا رہے ہیں وہ اس کے پیچھے صرف یزیدیت چھپی ہوئی ہے آپ خود سوچیں عمر صدیق وہ شخص ہے جس نے حضرت معاویہ حضرت عثمان اور دیگر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کے اوپر جو بھی الزامات لگتے تھے رافضیوں کی طرف سے ان کا اس شخص نے دفاع کیا ہوا ہے دلائل دیئے ہیں ان کے اوپر تعویلیں کی ہوئی ہیں اور بہت کچھ کام کیا ہے ممبر کے اوپر بھی مناظروں کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر بھی دیگر میدانوں کے اندر بھی پھر اس شخص کو آپ اہل حدیث مسلک سے خارج کر کے کہیں پہ جوتیاں مارتے ہوئے کہیں پہ آپ اس کے خلاف اتنی بدزبانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایک طرف تو ان کا دعویٰ تھا جو ہم نے ویڈیو بھی دکھائی کہ یہ معافی مانگے تو کیا اب آپ بھی اس بدزبانی کے اوپر عمر صدیق جس کو آپ کی جماعت کا ہی عالم پوری دنیا سمجھتی ہے کیا آپ اپنے اس مسلک کے ہم مسلک بندے سے معافی مانگیں گے جیسا کہ آپ اس سے خود مانگنے کے لئے ڈیمانے کر رہے ہیں بالکل نہیں آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ایک ہم اینڈ میں عمر صدیق صاحب کبھی یہ کلپ لگا دیں کہ انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک جلسے کے اندر حسینیت زندہ بات کے نعرے لگوانا روک دئیے صرف اس وجہ سے روکے اور ساتھ بتایا بھی کہ میں جماعت کے نظم کی پابندی کر رہا ہوں کیونکہ ان کو بڑوں نے بزرگوں نے یہ بات سمجھائی کہ آپ اس نعرے کو بھی پرموٹ نہ کریں کیونکہ اس سے مزید انتشار پھیلے گا تو وہ بندہ تو اس چیز سے بھی بیک فوٹ پہ ہو گیا لیکن یزیدیت کے خلاف وہ ابھی تک پیک فوٹ پہ نہیں گیا فرنٹ فوٹ پہ ہی کھڑا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور جو یہ کام غلط کر رہے ہیں بدزبانیاں کر رہے ہیں علماء کے خلاف ان کو اللہ سمجھتا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ